السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ عزیز تعالیٰ عزیز تعالیٰ آئے ہم سورت احضاق شروع کر رہے ہیں سورت احضاق کی آئیت مبر ایک جو ہے آج ہمارے لیسے اعوذ اللہ کی شیئیت والمجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو کل ازواجی این کل دنیا ترینل حیات الدنیا وزینہ کہا فَدْعَا عَلَيْنَا اُمَتْتِهُنَّ وَأُسَرْفِهِنَّ سَلَانْ جَمِنَّا عزیز تعالیٰ یہ سورت احضاق کی آئیتیں قریبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وائل بور میں بھی آپ کے سامنے ہیں اس آئیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب نازل کیا تو اس کا ایک پس منظر تھا اللہ رب العالمین کے پاس فتوحات پر جب مالِ قریمت آتا تھا تو مالِ قریمت اللہ رب العالمین صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے جس حد تک جس طریقے سے ہوت کر دے تھے اللہ رب العالمین صحابہ میں لے دیا کر دیتے تھے پھر اس سے دراصل مالِ قریمت میں سے کچھ ایسی چیزیں آئیں جو صحابہ اکرام رضوانہ اجمائی کی جو ازواج تھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کی تو جب اللہ رب العالمین صحابہ کی ازواج کے سامنے آئیں تو انہوں نے بھی اپنے دل میں یہ خواہش پیدا تھی کہ ہم بھی اللہ رب العالمین صحابہ سے اس طرح کے دنیا کے دورت اور مال کی التجاب کرتے ہیں اللہ رب العالمین صحابہ سے بھرمائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آئیت ناظر کی اور اس آئیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صحابہ سے کیا تھا کہ اپنی ازواج کے ساتھ یہ بات کہہ دیتی ہے سب سے بھرے یہ بات میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نفس یہاں جو ہے یہ مخاطب کرنے کے لئے بیٹے آقا ہے اللہ تعالیٰ نے یا امیان صحابہ سے بھرمائش کرتے ہیں یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کیا کہ آپ خلق کہہ دیتی ہیں کہنے کا حکم بھی آپ کہہ دیتی ہیں کن سے کہہ دیتی ہیں یہ ازواج اپنی بینیوں سے کہہ دیتی ہیں بیٹے یہ تو ازواج کے لفظ ہے یہ جوان ہے واہر ہے اس کا زوجہ زوجہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا نہیں تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مصنف کے لفظ ہے ازواج اس کے مان کیا مطلب جوان کے لئے لفظ اس کے مان کیا تو اللہ تعالیٰ نے مصنف کے پاس ایک بیوی رہی تھی دو بیوی رہی تھی بلکہ الیٹی میں تین اور تین سے اوپر پر یہ جوان کا لفظ ہے اس نے مان کیا اس لئے یہاں نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیتی ہیں یہ مطلب آپری تمام دیتی سے کہہ دی کیا اگر تم چاہتی ہو اگر تم تریدنا چاہتی ہو تریدنا کماتا چاہتا ارادہ کرنا یعنی ہم کو تعم کرنے کا ارادہ کرنا ہم کو چاہتی رہے کریں ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس لئے کہا کہ اے لوگی اپنی بیشنیوں سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتی ہو ال ہیار دنیا یہ دو لبرد بولنے میں یہی عقل اٹھائیں حیات دنیا دنیا کی زندگی حیات کا بنا ہے زندگی اس کا مطلب ہے زندگی اور دنیا کا مطلب دنیا عام جیسے جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی تیلیے کہا کہ تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دوسرے نقل درزی نے کہا اور اس کی خوبصورتی خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ دنیا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو آسائش جو زیبو آسائش کی انسان چاہت کرتا ہے اس سے منا بول چیزیں کہا کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو فتح آ رہینا بس تم آؤ مطلب آؤ مطلب یہ ہے کہ آؤ تم جو چاہتی ہو دینا چاہتے ہو امت دیکھونا وہ تم کو فائدہ دے جنہی جو تمہاری خواہش ہے جو تمہاری نمان ہے وہ وہ تمہیں پوری کرنے تمہیں جو چاہتی ہو وہ تمہیں بول دے اس کے بعد یہ اثر مات کی یہاں پر یہ ہے وہ اُسَت میں اتنا اور تم کو رخصت کر رخصت سے مراد یہاں پر ہے طلاق دینا طلاق دینا یعنی یہ بیڈیو سے جاہت ہے کہ تم دنیا کے مارے چاہتی ہو دنیا کی زندگی چاہتی ہو آؤ میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں پھر اس کے بعد کہ تمہیں رخصت کر دو طلاق دے دینا طلاق کا مطلب اس لیے یہ بات نہیں گئی چونکہ آج ازواج نبی نے جب یہ فرمائش کی کہ ہمیں مارچ چاہیے تو نبی کے پاس دنیا کی طور نہیں ہوتی نبی تو اپنے دنیا کا مارکہ حرش کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ بات کہی کہ تم دنیا کا مارچ چاہتی ہو پھر تمہیں اس کے بعد دے کر رخصت کر دو سلام جبیرہ اچھے طریقے سے جبیرہ مطلب ہے اچھے طریقے سے سلام کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا یعنی کہ تم جو چاہتی ہو تمہیں منت دیتا ہوں لیکن اس کے بعد مطلب ہے اچھے طریقے سے رخصت کر دو پھر تم میرے نکاح میں نہیں لیسے بیٹے یہ آیت ہے پہلی آیت ہے حضاب کے ہمارے لیسن کی آج کی اس آیت اچھے طریقے سے دیکھ بھی لو یاکتہ بھی ہمارے خوصت